بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مت کھاؤ کیونکہ یہ آگ سے بر ہوتا ہے انسان کی جسمانی ہستی ایک پر کے برابر ہے لیکن آرزووں کا پہار اپنے اوپر لاد لیتا ہے ظاہری عمال ایک قسم کے ہوتے ہیں لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہو جاتے ہیں ایسی ویرانی سے کبھی مت قبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے آغاز ہو اس دنیا میں کوئی خزانہ ساپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے کبھی کبھی آنسو اللہ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہا ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو اگر محبت میں خلوص ہو اور وہ محض نفسانی خواہشات کا نتیجہ نہ ہو تو جس طرح آشک ماشوق کا طالب ہوتا ہے اسی طرح ماشوق بھی آشک کا طالب ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھولے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا ہی خون ہوتا ہے جو عشق صرف رنگ اور روب کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شنمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں عشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی اح اسمان کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سیکرو لشکر سے زیادہ مؤثر ہے اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جاہل یقصان ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرب خداوندی کا اصول بقا میں مزمر ہے لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے دکھاوہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پچھا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی آگ کو بھی نہیں بچاتی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے توقل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے عدبی نہ کرنا دل چسبی کو طلب مت بننے دو کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت اور ضرورت بڑھ کر کمزوری بن جاتی ہے اور جب کوئی چیز کمزوری بن جائے تو بے قراری قابل دید ہوتی ہے اور بے قراری کی انتہا جنون کہلاتی ہے موسیقی